مہنگائی کے چکی میں پیسی عوام کو بڑا رلیف حکومت کا پیٹولیو مصنوازی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹولیو کی قیمت میں دس روپے فی لٹر کمی نئی قیمت دو سو انچاس روپے دس پیسے فی لٹر ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے شہ پیسے فی لٹر سستہ نئی قیمت دو سو انچاس روپے انہتر پیسے فی لٹر مٹی کے تیل کی قیمت میں گیارہ روپے پندرہ پیسے فی لٹر کمی وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کیا نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا یہ عوام کے لیے تو اچھی خبر ہے پیٹول سستہ ہوا ہے پر اس کے سمرات عوام تک پہنچنے چاہیے ایک اشیاء ایک اور دو نوش سستی ہونی چاہیے یہ تو بات کچھ نہیں ہے دس دن کے لیے کم ہوتا ہے پیٹول پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر شہریوں کا ملا جولا رد عمل شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے پیٹول مہنگا ہونے پر دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں پیٹول سستہ ہونے پر اشیاء اکھ اور نوش کی قیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے سرکاری ریٹلس میں چار سبزیوں اور چار پھلوں کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئے خوشت پیاس درجہ آول 135 کے بجائے 160 روپے کلو میں فروغ ادرک چائنا 700 لیسن 620 ٹیماتر 110 روپے فی کلو بیچے جا رہے آہم چومسا 220 عمرو 250 سیب 288 350 آلو بخارہ 400 روپے کلو میں دستیار جاوید بڑھ قتل کی اسمی اہم پیشرف پولیس نے فائرنگ کرنے والے شوٹر سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق شوٹر ازر کو خیبر پختوبہ سے گرفتار کیا گیا جاوید بڑھ پر فائرنگ شوٹر ازر نے کی ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ اور آدھی مجرم ہے جاوید بڑھ قتل کے لیے شوٹر ازر کی ریکی کرتا رہا شوٹر ازر اور ساتھی ملزم سے تفتیش جاری دوران تفتیش قتل کے پسے پشت اناثر کا تائیون ہوگا خائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت کی درخواست بیس سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی جیسس فاروق حیدر نے اکمل خان باری کی متفرق درخواست پر سماعت کی منارہ پاکستان میں دو جلسہ کرنے کی اجازت ہے ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جا رہی وکیل درخواست بزار کا موقف آپ نے توہینے دالت کی درخواست دائر کی ہے اس میں جواب طلب کر لیا تھا دو جلسوں کی اجازت بارے نئی درخواست میں لکھیں جیسس فاروق حیدر کے ریمارکس پنجاب میں ڈینگی کے وارجاری چوبیس کھنچوں میں مزید چھتیس کیسیز ریپورٹ راولپینی سے تیس لاہور اور بہاولپر سے دو دو کیسیز سامنے آئے گجرہ والا اور فیصل آباد سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا ایک ہفتے میں دو سو سینتیس روہ سال اب تک سات سو تین ڈینگی کے کیسیز ریپورٹ ہوئے جزائی علودگی میں باؤں کے شہر کا بدستور پہلا نمبر سموکی اور ست سرہ 173 ریکورٹ شہر کا موسم پھر گرم ہونے لگا آج زیادہ زیادہ ٹمپریچر سینٹس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محبا موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک شہر میں بارش کے امکانات نہیں دن کے اوقات میں گرمی محسوس کی جائے گی اوزون پروٹیکشن قرائرز پر زندگی کی بقاہ کے لیے نہایت اہم ہے غیر ذمہ دارانہ ماحول دشمن سرگرمیوں کے باعث اوزون تحقوش شدید نقصان پہنچا ہے جس سے ماحولیاتی تبدیلیوں بیماریوں اور دیگر خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ اوزون پروٹیکشن ڈے پر پیغام کہاں محفوظ اور مستحق ماحول اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ استعمائی ذمہ داری ہے ماحولیاتی تحفظ اور سستی بجلی کے لیے سولر پینل پروگرام بھی شروع کر رہی ہیں دھومہ چھوڑنے والی گاڑیوں کی ویڈیوز اور تصاویر کھینچیں ٹرافک پولیس کے اوفیشل ویٹس ایپ نمبر پر تصاویر بھیج کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت تھیں سموک خاتمے میں قردار ادا کرنے والے شہری کو تعریفی اثنات دی جائیں گی ٹرافک پولیس کی سموک کے خاتمے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع ٹرافک پولیس نے اوفیشل ویٹس ایپ نمبر مطارف کروا دیا سی ٹیو اماراتر بولی ویڈیوز موصول ہونے پر ایسی گاڑی کے خلاف فوری کاروائی کی جائے گی شہر کو صاف سترہ رکھنی کمیشن ڈیپری کمیشنر کا صفائے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ سید موسی رزا کی سبزی اور فروچ منڈی میں صفائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت منڈی کی جانب جانے والے راستوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم ڈیپری کمیشنر کی سبز ازار میں ایک خالی پلات میں کورے کے دھیر فوری اٹھوانے کی ہدایت بولے صفائے سترائی کو اپنا شاعر بنائیں ساف سترہ ماحول صحت مند معاشرے کو جنم دیتا ہے شہر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروض پر بازار سبز پرچموں جھنڈیوں اور کاغذی پولوں سے بنی لڑیوں سے سچ گئے گلی محلوں میں درود و سلام کی محفلیں جاری ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں گلیوں اور مساجد کو خوبصورت لائٹوں اور جھنڈیوں سے سجائیں گے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انوہ کی زیر صدارت اہم اجلاس تمام آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز کی بزریا ویڈیو لنک شرکت اجلاس میں بارہ ربیل اول کے موقع پر صوبے کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈکٹر اسمان انوہ بولے بارہ ربیل اول کے جلوسوں اور ریلیو کے روٹس محافل سمیت تمام پروگراموں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی آئر پی اوز ڈی پی اوز کمیشنر اور ڈیفری کمیشنر کے ہمراہ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا خود جائزہ لیں امرجنگ ایشیا کا پرمہ سال اکتوبر کو اومان میں شیڈول ایونٹ ونڈے فارمٹ میں کھیلا جائے گا ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی آٹ ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا گروپے میں پاکستان، بہارت، سری لنکا اور اومان شامل گروپ بی میں یو اے ای، بنگلہ دیش، افوانستان اور ہانگ کون کی ٹیمیں شامل ٹورنامنٹ کا فائنل میک ستائیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا امرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی موسیقی